جی انہوں نے اس کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے ناراض رکھنے کو انہوں نے سنی باسد بخاری نے کہا ہے کہ جب جنوبی پنجاب محاذ بنائی گئی تھی تب انہوں نے نولی کو بھی چھوڑا تھا تب ان کے واتس اپ پر ایک بھی نازیبہ میسیج نہیں آیا تھا اب انہیں شرم آتی ہے کہ انہوں نے ساڑھے تین سال تحریک انصاف میں کیوں گزارے اتنے غلیظ الزامات اور گالیاں دیں کہ وہ یہ الفاظ کہنا بھی نہیں چاہتے میسیجز کو بلوک کر کر کے تھک گئے ہم نے جب جنوبی پنجاب محاذ بنائی تھی نا ہم نے نون لی کو بھی چھوڑا تھا ہم نے اپنا ایک نیریٹیو ٹیو بھی بیان دیا تھا جنوبی پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو والا کہتا ہوں میرے واتس ایپ پر ایک بھی نازیبہ میسیج نہیں آیا تھا ایک بھی نہیں آیا تھا اور منہ دیکھ شرم آتی ہے کہ میں نے اس پارٹی میں سالے تین سال کیوں گزارے ہیں حامد محیر صاحب اتنے غلیظ میسیجز آئے اتنے غلیظ میسیجز آئے ہیں اور میں بلوک کر کر کے تھا گیا اور فیس بک پہ اتنی غلیظ انہوں نے کیمپین کی اور پھر میں نے پتہ کر رہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس میں صرف بند ہی کی پی کے شامل ہیں نہ کچھ پنجاب کا شامل ہے نہ کچھ سندھ کا شامل ہے نہ بلوچستان میں شامل ہے لیکن خیبر پختونخواہ کے پشتون عام طور پر تو بڑے محضب لوگ ہوتے ہیں میں تو اب پورا میں نے پتہ کر رہے کال ریکارڈز نکروائے اور اس کے بعد جو ان کے کومنٹس ان کا پتہ کر رہا ہے تو پھر پتہ چلا کہ خان صاحب کے مشیروں نے مشورہ دیا خان صاحب کو ان کے نمبرز ڈالے ٹی وی پہ اور اس کے بعد ہم اپنی کیمپین ٹیم کو دے دیں گے جو ان کا ستیاناز کرے گے انہیں وہی کے نمبر ٹی وی پہ چلائے اور اس کے بعد ان کے جو مشیران جو نون الیکٹڈ مشیران ہیں انہوں نے اپنے سیل کو دیا اور سیل نے ہمیں جتنا بیزت کر سکتی تھی جتنی غلیز کر سکتی تھی یہ ڈاکٹر ارسلان خالد والا جو سیل ہے ڈیجٹل میڈیا وی ڈیجٹل میڈیا وی اتنی غلیز انہوں نے ہم پہ اور اتنی غلیز گالیاں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں میں وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا موسیقی